آپ دیکھ رہے ہیں میزان نیوز میں ہوں ڈاکٹر تارک فاروق اس وقت ہم زلہ ملیر کے علاقے بینس کالونی یو سی تری کیٹل کالونی میں جو کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کیسی کے واجبات کی وجہ سے بند ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان اور یہاں پر کچھ سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں کبھی لائٹ آن کروا رہے ہیں اور ایک پارٹی بن کروا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے آئیے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما زلفگار بلوش صاحب جو اس وقت کام کروا رہے ہیں ان سے سب سلات لیتے ہیں کہ کیا وجہات تھی اور آج بجلی کھلوا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہات ہے کہ کس بحاف پہ یہ بجلی کھل رہی ہے اسلام علیکم سلام ڈاکٹ صاحب کیا حال ہے رشتہ ایک ہفتے اور بجلی بند ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی بجلی ایک پارٹی کھلوا رہی ہے اور ایک بند کروا رہی ہے جس میں در پردہ وہ آپ لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ آپ بند کروا رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹ صاحب بات یہ ہے کہ ان کے پاس اور کچھ منجن ہے نہیں یہ ایک ادارہ ہے پرائیویٹ وہ کسی کے انڈر میں بھی نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اب ایک ہفتے سے یہ بجلی کے ایشو آرہے تھے یہ آٹھ پی ایمٹی ہیں بند ہوئی ہیں آٹھ پی ایمٹی ہیں یہ بند ہوئی ہیں جس میں ہمارے اس علاقے سے لے کے پیرانو گوڑ تک کی آٹھ پی ایمٹی ہیں جو ایک ہی اس میں آتا ہے سسٹم میں تو ابھی ہم اپنی مدد آپ ایک دفعہ انہوں نے یہ غلط حرکت کی توڑ تار کے زبردستی اس کو کھلوا دیا صرف اپنی وقتی واہ واہ کے لیے اصل ہمارے علاقے کے لوگ اتنے سادے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ مافیہ ہیں بجلی مافیہ بجلی چور مافیہ کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے چوری کی بجلی ان کی ضرورت ہے اس کی وجہ کہ چوری کی بجلی سے یہ کماتے ہیں اور چوری کی بجلی اپنے مارکیٹوں میں اپنے آرتوں میں اپنی علاقوں میں یہ استعمال کرتے ہیں پچھلے سیزن میں دائی لاکھ روپے انہوں نے آگے کسی کو دے کے لائٹ پندرہ دن تے دائی لاکھ روپے انہوں نے آگے کسی کو دے کے لائٹ پندرہ دن کے لیے انکرائی یہ ان کا دھندہ پانی اسی سے ہی چلتا ہے ان کے پاس اور ذریعہ ماش نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کہ علاقے کے لوگ ایک نمبر کام کی طرف جائیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگ جو پریشان حال تھے پانی کی قلت ہو گئی بجلی کا معاملہ تھا موبائلوں میں موبائل بند ہو گئے تو اگر انہوں نے وقتی طور پر عوام کی فلاق کے لیے کام کیا تو آپ نہیں سمجھتے یہ صحیح کام تھا یہ اچھا کی ہے یہ انہوں نے بہت اچھا کی ہے لیکن طریقہ کار صحیح نہیں تھا دیکھیں آپ موبائل میں آپ کا ریچارج ختم ہوتا ہے نا تو آپ دکان میں جائیں گے اس کو پیسے دیں گے آپ ریچارج کروائیں گے یا اس کی اوپر پسٹل رکھیں گے آپ نہیں ریچارج کروائیں گے یقینا پیسے دے کے ریچارج کرائیں گے نا ایک طریقہ کار سے آپ کرائیں گے جبکہ یوسی کیٹل مسلم لیگ آبادی کے لوگ ستر پرسنٹ بل دے رہے ہیں تو دو نمبر طریقے سے ہم کیوں کھلوائیں ہم فائٹ کریں گے نا رات کو ہم نے ہمارے زلے ملیر کے صدر سلمان بائیم کو جب ہم نے کہا کہ پانی بھی مسجدوں میں ختم ہو گیا ہے آپ چوبیس گھنٹے کے لیے ہمیں آن کر کے دے دیں ہم کال انشاءاللہ دفتر پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم دفتر پہنچے اچھا چوبیس گھنٹے کے لیے آن ہوا رات کو بدہ نہیں ساڑھے تین بجے ہم تو سو رہے تھے بجلی رات کو تو ہماری یہاں سے ایک مقامی نمائندہ ہے انہوں نے اپنے زورے بازو پہ کھلوایا اور اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے اپنے زورے بازو پہ یہ کھلوایا ہے میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں پھر سخت الفاظ نکل آئیں گے ایک ڈھکن رکھنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے نہ یہ کر سکتے ہیں علاقے کے لیے کچھ صرف اور صرف جعوید کاکو کے خلاف انہوں نے پورا گہرہ تنگ کیا یہ ایک مافیہ ہیں یہ سیاسی مافیہ ہیں انہوں نے بڑے بڑے عدوے لیے اپنے عدو سے انہوں نے صرف اپنا پیڑ بھرا آج ان کو گھر بھیجا گیا ہے ان کو گھر بٹھا دیا گیا ہے وہ ان کو حضم نہیں ہو رہا ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی جو آپ لوگوں نے یہ میٹنگ کیے جی ایم سے اس میں کچھ آپ لوگوں نے شوٹی کے لیے کچھ چیک وغیرہ جمع کروائے کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے کوئی وہاں شوٹی جمع کروائی ہے کوئی انڈر ٹیکنگ دیئے ہم نے بالکل بیس لاکھ کی شوٹی جمع کروائی ہے اور اس پہ دس کروڑ سے اوپر کے واجبات ہیں آٹھ پی ایم ٹیز کے اوپر اور یہ بل ہیں یہ آپ لوگوں کے جو انپیڈ بل ہیں جو علاقے والے بل ادا نہیں کر رہے ہیں یہ وہ ہیں لیکن ان کا سزا ان کی ان کو مل رہی ہے جنہوں نے بل جمع کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ سب شامل ہیں یہ تو کیسی کا اپنا معاملہ ہے ریکوری ان کا ذاتی معاملہ ان کو ریکوری کرنی شاہی ہے نہ کہ اس کی سزا جو ہے جو پیڈڈ ہیں لوگ ان کو بھی سزا دی جائے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی اس کی پالیسی وضع نہیں ہونی شاہی اس کیلئے ہم نے یہ پالیسی ان سے لی ہے ہم نے شوٹی اس و جیدے جمع کرائی کہ ہم کیمپ لگائیں گے آپ کو اس میں ہم ہیلپ کریں گے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو ستر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کریں گے ستر پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کوشش کریں کہ علاقے کی بل سارے جمع ہوں ہم ستر سے پچیس پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ کریں گے اگر کسی کے ایک لاکھ کا بل ہے تو وہ تیس پچیس تیس پیتیزہ روپے میں اس کا کتا ہے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے بلوں کے حوالے سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے جو ہمارے دوست بھر رہے ہیں ان کو تمہیں یہی کہوں گا کہ وہ ایک اچھے شہری ہیں لیکن جو نہیں بھر رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی وجہ سے اچھے جو لوگ ہیں جو اچھے شہری ہیں علاقے کے جو قانون کے مطابق اپنے ایک سسٹم میں ٹائم ٹو ٹائم بل جمع کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا ان کے لیے آپ ایک تکلیف دے عمل کر رہے ہیں آپ ایک سسٹم میں آئیں بجلی استعمال کریں اس کو لے کے چلیں تاکہ دوسرے ہمارے دوستوں وہ بھی تکلیف میں بہت شکریہ